اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم انت بنعمت ربک بمجنون کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو ان لکا لأجرا غیر ممنون تمہارے لئے بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور ہمارے اخلاق بڑے آلی ہیں فَتُبَصِرُ وَيُبَصِعُونَ سریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ پیسے کون دیوانہ ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تم ہروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تم جھٹلانے والوں کا کہاں نہ ماننا یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا زلیل اوقات ہے اماز مشائن بنمین اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا مناع للخیر معتد اثیم بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار تلن بعد ذالک زنیم سخت خو اور اس کے علاوہ بدزات ہے انکان ذا مال و بنین اسبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب وہ ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانیں ہیں سسموہو علی الخرطوم ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ہم لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے وَا يَسْتَثْنُونَ اور اللہ نہ کہا فَغَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی فَأَصْبَحَتْ كَسْغَرِيمِ تو ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی تَنَادَوْ مُصْبِحِينَ جب آ ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اگر تم کو کاتنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی جا پہنچو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے أَلَا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ اج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اوشش کے ساتھ صویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں فَانَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ جاک کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں قَالَ اَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ اے جون میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تب کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمیں قصور وار تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَةَ لَا وَمُونَ پھر گئے ایک دوسرے کو روح در روح ملامت کرنے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ کہ لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے عَسَا رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ انعیت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں ذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دے وہ عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ پروردگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں اَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ہم فرمابرداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ جو چیز تم پسند کروگے وہ تم کو ضرور ملے گی اَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یعنی نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شائع کا تم حکم کروگے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی اَسْلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمِ ان پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں جن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے تم کو اس کلام کے جھپلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے تم ان سے کچھ عجر مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونوس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا پھر پردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیک اکاروں میں کر لیا اور پھر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور گو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے